ہیلو اسلام علیکم تو کیا حال چالے ہیں ہماری ڈیل روٹن کے ایک نیو بلوگ کے اندر ابھی جو ہے نا کل میں نہیں آیا تھا چوٹا بھی آیا تھا تو اس نے نکل آکے ایک چیز دکھی ہے کہ ہمارا جو سلکی کا چود ہے نا اس کی آنکھ پہ نا ساری مٹی لگی ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ نا اس کی آنکھ خراب ہے لیکن یہ نا گندہ پانی پی کے نا شاید ہے مٹی کے اندر مٹی ہے وہاں پہ ساری وہاں بیٹھتا ہے یا اٹھتا ہے تو یہ جو ہے نا اس کی ساری وہ مٹی جم گئی آنکھ کے اوپر ابھی نا اس کو چل کے واش کرتے تھوڑی احتیار سے کیونکہ یہ نا بھی چھوٹا ہے تو یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا پانی مارے اور ہوا بھی چل رہی ہے اور یہ جو ہے نا کچھ اس کو ہو جائے تو آرام آرام سے نا صرف اس کی آنکھ واش کر دیتے ہیں میں نے اس کی آنکھ واش کی ہے ساتھ ساتھ رہا کپٹے سے تھوڑی سی ساپ بھی کی ہے اوپر والی سیٹ پر تھوڑی سی مٹی ہے اس کو بھی جو ہے نا بھی اتار دیتا ہوں اور باقی اس نے ماشاءاللہ سے اب آنکھ کھول لیے مطلب آنکھ جو ہے نا اندر سے تو کچھ نہیں ہوا اندر سے ٹھیک ہے بس ویسے کی بھی تھی دیکھیں یہ جو ہے نا تھوڑا سا کام پر ہے کیونکہ اس کو جانا سردی لگ رہی ہے پاک سے چھوڑتے ہیں تاکہ مرگی اس کو اپنے نیچے بٹھا لے اور یہ جانا سیٹ ہو جائے اور یا ربینہ چھوٹا بھائی جو ہے نا پانی نکال رہا تھا تو اس نے دیکھا ہے کدھر جانا پولیش کا ایک چک بھی مرا پڑا ہے یہ شاید میں نے کل پرسوں کی ویڈیو میں دکھایا بھی تھا کہ اس کو نظر کچھ نہیں آتا تھا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا اور آج جانا بھی جا رہی ہے مر گیا اس دن ہم نے اس کا کیا بھی تھا اس کی آنکھوں کے آگے تھے نا پر بھی کٹے تھے لیکن دیر ہو چکی تھی کافی نا ہم نے کافی لیڈ نوٹ کیا تو اب جو ہے نا یہ مر گئے ابھی جانا میں نے چیک کیا اس مرگی کو نا تو اس کے جانا 32 دن ہو گئے ہیں اور اس نے جو ہے نا ابترچکس نہیں نکالے مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا سارے کے سارے انڈے خراب ہیں ابھی نا اس کو اٹھانا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے انڈے بھی اٹھا لیتے ہیں سارے نا یہ سارے خراب ہیں ایک بھی ایک آتا بچہ نکالا تھا لیکن وہ ہم نے اٹھا لیا تھا تو اب جو ہے نا یہ دو چار چھ ساتھ ساتھ کے ساتھ انڈے جو ہے نا اس کے خراب ہیں اب اس کے ساتھ مرگا چھوڑ دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا کڑک ٹوٹ جائے لیکن اگر نہ ٹوٹا تو اس کو جو ہے نا پھر نہ لانا پڑے گا جو ہے نا ان ساروں کو جو ہے نا ہم پھینک دیتے ہیں دو اپنے شوک سے لے گیا ہے کہ جا کے باہر جا کے پھوڑ کے دیکھتا ہے ہمیں تو پتہ اندر کیا ہے کیونکہ ان ساروں کے اندر سے جو ہے نا آواز آ رہی ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں سے نہیں آ رہی یہ دیکھیں یہ خراب ہے یہ اس میں سے نکل نہیں سکا اور یہ اس میں سے بھی آ رہی ہے سارے ایسی بھراب ہیں 32 دن ہو گئے ہیں 32 دن میں تو کوئی چاند نہیں ہے کہ بچے ابھی بھی نکلنے کی امید ہو ریار ابھینا اس پالش نے بھی جھانا دوبارہ سے ایک مرگی نے دینا شروع کر دیا اب یا نہیں پتا کونسی دیری ہے لیکن دینا شروع کر دیا اور امید ہے بہت جل جھانا دوسری بھی کر دے گی ابھی نا اسیل مرگے کو نا ہم نے واپسی سے اس مرگی کے ساتھ چھوڑ دیا اور اب جانا وہاں کہیں چارج جانا دوبارہ سے وہی والا مرگا بن گیا جو جو پہلے ہوا کرتا تھا یہ میرے چال سے شاید سے پہلی باہر ہے یہاں کا سب سے بڑا مرگا اس والے پنج رہ گا نا تو اب اس کا بھی ڈر ختم اور یہ مرگا بھی جانا ایک سائیڈ پہ ہو گیا ابھی ان کو جانا بند کرنا شروع کرتے ہیں پانی وغیرہ ہم نے سارے لگا دیئے اور اب بند کر کے نا بس اس وغیرہ کو انڈ کر دیں یہاں یہ جو اس نے نا وہ کٹا پکڑا ہوئے چھوڑی 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 ڈر ختم اور اس کو کھا رہی ہے یہ وہاں توڑی سے پکڑ کے لے کے آئی ہے ویسے تو زہریلا ہوتا ہے لیکن کھا لیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان کو کٹ لینا بہت زیادہ جانا زہریلا ہوتا ہے اور یعنی کہ اس کو میرا نام نہیں آدھا رہا کیا کہتے ہیں تو ابھی اس کو بند کرتے ہیں سارے مل جل کے کھا لیں گے یا پھر بچ یہ نکل جائے گا اندر نا ویسے تو زہریلا کھا جائے گئی ہے نا نہیں چھوڑ باقی چوزے جب دیکھیں گے یہ جو ہے نا کھا جائیں گے اور اب ویسے وہ ادھ مر گیاں ہوں گیاں ترقریباً مرنے واضح ہے اب جنا ساری مل گیاں بند ہو گئی ہیں یہاں بھی جانا ہمینڈ کرتے ہیں اپنا ہم لوگ آج جانا بڑا کافی روکسان ہو گیا ایک تو جو ہے وہ چوزہ مر گیاں دوسرا سارے کے سارے انڈے خراب ہو گئے ہیں بس لیں گرمیاں جل جلے نکل جائیں اور بابا آج میں نے کہہ رہت ہے کہ جو ہے نا بھئی یہ فیڈ کی بوری پڑی ہے اس کو جلدے لکھتم کرو اور نوٹیاں نکالو اور جہنا کوئی اچھی نسل کیلئے کیا ہو تاکہ ہمیں بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو صرف ہمیں ان پر لگاتے نہ رہے کیونکہ ابھی ہم ترقریباً صرف لگا ہی رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں آرہا اور ان کو رکھنے کا مہن مقصد وہ ہی ہے کہ بھئی بھائی ان کو یعنی پال کے بچے وغیرہ نکلوا کے سیل کرنا کیونکہ میں نے اپنے سٹارٹنگ ویلوگ میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ میرے ویلوگ دیکھیں گے تو آپ کو جانا اس چیز میں اچھا خاص ایکسپیرینس ملے گا کہ ایک جو بیگنر ہوتا ہے اس وزنس میں وہ بیگننگ میں کیسا ہوتا ہے اور انڈ تک کہاں تک جاتا ہے ابھی تو ہم لوگ جیسے جیسے کر کے ان کو کھلا رہے ہیں لیکن ان سے نا آ بھی کچھ بھی نہیں رہا تو بہت جلد جو ہے نا انشاءاللہ اچھی نسلیں لے کے آئیں گے تاکہ جو ہے نا ہمیں بھی اس میں تھوڑا بھو پروفٹ تھوڑا بھو زیادہ نہیں تھوڑا بھو پروفٹ نکلا تو ابھی یہاں پہ کرتے ہیں ہم اپنے ویلوگ کو اینڈ امید کرتا ہوں آپ کو جہانا آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا اگر ویلوگ پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے چلکے سبسکرائب گھنٹے کے بٹن دو بہت ہیں تاکہ جائے نیکس چینل والی ویڈیو آپ تک ہی زیادہ پہنچ دی رہے ہیں اب اگلے جائے دیجئے انشاءاللہ میں ایک نو لوگ کے اندر اللہ حافظ